اسلام علیکم بچو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم صفحہ نمبر ٹین پر پرنانی چپٹر کا اس انوان کا الفاظ معنی بھی کر چکے ہیں اس میں بھی ہم نے اس کے الفاظ معنی کی ہیں اس پیج پر کے بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی صفحہ نمبر سولہ تک ہم نے اس کو خوب سمجھ کے پڑھا ہے اور میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو اس کا خلاسہ بھی بتایا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے جو ٹیکن ٹراث تھے وہ بھی بک پر کیے ہیں اب کہانی کا خلاسہ جو میں نے آپ کو اپنے الفاظ بتایا تھا وہ آپ نے اپنی کوپی میں لکھنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس خلافے روز مرہ فکریں دلست کریں یہ فکریں غلط ہیں آپ نے اس کو ٹھیک کر کر لکھنا ہے اپنی کوپی میں آج صبح سے سر کے اندر درد ہو رہا ہے آج صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے اس کے سر کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اس کے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا پھر حقیقت میں دلائی ہبا نامے کی تجویری تھی پھر حقیقت دلائی ہبا نامے کی تجویری تھی تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا تم کبھی جھوٹ نہ بولنا ان الفاظ اور ترقیب کے معنی بتائیں ان الفاظ کے معنی میں آپ کو کروا چکی ہوں آپ نے اس کو اپنی کوپی میں کرنا ہے اس کے بعد ہے درد زیل کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے یہ جملے ہیں آپ نے اس کو آسان الفاظ میں اس کے جملے بنانے ہیں جس سے اس کے معنی کا بھی پتہ چلے آپ کے پاس الفاظ ہے خون میں اُبال آنا یہ سوال نمبر پانچ کی جملے آپ نے اپنی کوپی میں بنانے ہیں جملے ایسے ہیں کہ خون میں اُبال آنا جب راشد نے اپنے بھائی کو کئی سال بعد دیکھا تو اس کے خون میں اُبال آ گیا اللے تلے کرنا کاشف نے اللے تلے کر کے اپنی تمام جائدات فروغ کر دی آفت ناگہانی جلزلہ ایک آفت ناگہانی ہوتا ہے ناک میں دم کرنا آج بچوں کے شرول کی وجہ سے میرے ناک میں دم ہو گیا بلائے لینا مال نے اپنے بچے کی بلائے لے کر اسے گلے سے لگا لیا بڑھاپے میں مٹی خراب ہونا بعض لوگ سائل زندگی چین سے رہتے ہیں لیکن بڑھاپے میں مٹی خراب ہو جاتی ہے مال مفت دل بے رحم مطلب مفت کا مال بے رحمی سے استعمال کرنا تو پہلے اپنے والد کی چھوڑی ہوئی دولت مال مفت بے رحم کر کے اسے اللے تلے کر کے اُڑا دی دکیا ناوسی خیال دکیا ناوسی خیال کہ ہمیں لوگ اب بھی پریوں اور دیوتاؤں کے قصو کی سچ خیال کرتے ہیں یہ جملے آپ نے اپنی کوپے میں بنانے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے پہلے والا بھی کام اپنی کوپے میں کیا ہوگا اور اس پیج نمبر سترہ جو ہے یہ آپ کا ہوم بھرک ہے یہ ہمارا جو تھا ویک سکس اور لیکچر نمبر سیون گریڈ ٹین کا ہے ٹھیک 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 دکیا ناوسی خیال دکیا ناوسی خیال کہ ہمیں لوگ اب بھی پریوں اور دیوتاؤں کے قصو کی سچ خیال کرتے ہیں یہ جملے آپ نے اپنی کوپے میں بنانے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے پہلے والا بھی کام اپنی کوپے میں کیا ہوگا اور اس پیج نمبر سترہ جو ہے یہ آپ کا ہوم بھرک ہے یہ ہمارا جو تھا ویک سکس اور لیکچر نمبر سیون گریڈ ٹین کا ہے ٹھیک اللہ آفیز ٹھیک